میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اگر فیڈرل گورنپنٹ کراچی کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتی تو جو کراچی کے لوگ ہیں کراچی کی جماعتیں ہیں ان کو کراچی کے عوام کو قریب لانا چاہیے ان کی سخترستی کرنی چاہیے جس طرح اس نوجوان نے پہل کی ہے حالانکہ میں ان سے اکثر ایک بات پر اختلاف کرتا ہوں کہ یہ اس حکیم کی طرح ہے جس کی دوا تو نیٹھی ہے لیکن رویہ تلخ ہے تو اس میں ان کی خوبیاں دھندلا جاتی ہیں تو انہیں انہی ازائم کے ساتھ یہ نہیں سوچنا کہ ان کی ذمہ داریوں میں کہاں کیا قدغن ہے کہاں تک لیمیٹیشن ہے ان کو لیمیٹیشن سے باہر آنا چاہیے اب جو امداد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ فنس جو ظاہر ہے آپ لوگوں کو ملیں گی گورنمنٹ کی طرف سے اس کی طرف سے اب آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ کچھ دو تین انہوں نے بتایا کہ دو تین اور روز اور لگیں گے تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کب دوبارہ سے اس کو ری سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ پی ری فریش کر سکتے ہیں سندگی انشاءاللہ اس پارکیٹ کا کام ہو رہا ہے یہ تو انشاءاللہ چار پانچ دن میں یہ تیار ہو جائے اس طرف جو ایریا ہے اس کے اندر بھی وہ بیلڈنگیں جو کبی سی اے نے کلیر کر دی ہیں اس کے ابر بھی کام شروع ہو چکا ہے اور مصطفہ بھائی سام یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور مزید تیدی سے کرا ہے اس کے بعد دوسری چیز جو ہے جو بیلڈنگ کولیپس ہو گئی ہے تو لازمان وہ دوبارہ تامیہ مجھے ایک سوال اب ایک مسیج آیا ہے سوری آپ کے بات کراچی ہوں لیکن ایک سلیم صاحب کا مسیج آیا ہے کراچی سے کہ آپس میں تاجروں میں بھی آپ لوگوں میں بھی اسوسییشن میں بھی جو ہیں الگ الگ پارٹیز ہیں اس میں بھی یونین ہے اس میں بھی ایک نہیں بلکہ دو دو لوگ جو ہیں اس میں گروپ بنے ہوئے ہیں ایسا کوئی اس میں کتنی سب کی نمائنگی ہے سب کی نمائنگی ہے سب کی نمائنگی ہے ان میں ہیں جو متعلقین نہیں ہیں متاثرین نہیں ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نام تو ان کا کیا انٹریسٹ ہے آنے کا یہ انٹریسٹ ہے کہ اگر وہ ان کے کچھ جاری فارم آگے چلے جاتے ہیں تو مالی فائدہ ہو جائے گا تو چاہتے ہیں کہ ہمارا نام کمیٹیو میں آ جائے ہمارا نام یہ تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر بھی ہیں اس لیے میں آج کے اس فارم پر میں مصطف صاحب سے بات کہتا ہوں ایسے لوگوں پر نگا رکھیں اور اس پر بقاعدہ ایک ایسی کمیٹی اپنے طور پر بھی جو سکروٹنی کریں کہ متاثرین کون ہیں اور وہ جالی متاثرین کون ہیں جالی متاثرین کون ہیں اس کا کیسے اندازہ لگائے جائے گا میرا بس چلے تو جالی جالی جو لوگ وہ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں اور کوئی جالی اگر وہ کلیم کرنے والا میں تو اس کی جو ایسی سنگ جائیدہ بھی ضبط کر لی جائے اگر کوئی اگر یہ کرنے جا رہا ہے دیٹھ مینز کہ اگر کوئی ایسی جیریٹیٹ کرے گا اور جالی کلیم کرے گا تو یہ جو متاثرین ہیں نہیں ان کی ان کا حق مارا جائے گا جائے گا نہیں گوورمنٹ کل کو کہے کہ بیک اوف ہو جائے گا جائے گا اور گوورمنٹ کہہ کہ جی ہم اتنا ہمیں ایک تنازہ پیدا کردیا جائے کہ ہمیں بیک اپ ہونے کا موقع ملے یہ کچھ بائد رہی ہے یہ سکومت سے دس دس لاکھ تک کے مطالبے کیے گئے ہیں دس دے پچاس پچاس لاکھ کے مطالبے کیے گئے ہیں پچاس پچاس لاکھ کے مطالبے اگر میں آپ سے پوچھوں اگر میں آپ لوگ سے پوچھوں کہ اگر ایک دکان اگر جلی ہے یہاں پر بل پر تو اس کا کیا فگر ہوگا اگر آپ اس کا مطالبہ کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیا کام ہے اور اس کا سائز کیا ہے اس کا گڑاون کا کیا سائز ہے اور دیکھنٹ کرتا ہے کہ کیا کام ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے مثال ایک چھوٹی کریم ہے وہ سو روے کی بھی ہوتی ہے ایک اتنی بڑا آئیٹم ہے وہ سو روے کا نہیں پچاس روے کا بھی ہوتا ہے میں آپ سے اصل میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے امداد کے حوالے سے بات کریں میں یہ کہنا چاہوں گا جسے مصطفیٰ کمال بھائی کام کر رہے ہیں ذرا تیزی سے ہو جائے ہمیں یہاں بیٹنے کی جگہ مل گئی اور جو الٹاپ بھائی نے پیکج دیا ہے کہ 50% لون اور 50% انداد اس کے اوپر عمل کیا جائے اور یہ پیسہ اناؤنس کیا گیا ہے یہ ہمیں جلد سے جلد خرام کر دیا جائے تاکہ جو لوگ ہیں وہ فوراں اسٹینڈ بائی ہو جائے اس کو کون دیکھ رہا ہے مصطفیٰ علتاپ صاحب کی طرف سے ہوا ہے اور پلاس یہ کہ لون کا بھی کس طریقے سے ان کو گائیٹ کیا جائے اس میں فیڈل گورنمنٹ اور پونشل گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اس کو اور اس میں جو اتابی نے اپیل کی ہے گورنمنٹ سے اور بات بھی چل رہی ہے کہ ہم ہاف اماؤنٹ اس کی کاؤسٹ آرہی جو بھی اسیسمنٹ ہو رہی ہے وہ دے دیں ان کو امداد کے طور پر ان کو فنڈنگ کر دیں اور ہافت جو ہے وہ نو انٹریس لون دیں اور اس پہ بات چلی اور یہ جو تین ساڑھے تین ارب روپے کی انانسمنٹ فیڈل گورنمنٹ سے اور پچاس کرو روپے پونشل گورنمنٹ سے ہوئی ہے اس میں سٹی گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے میں جانے پہ بھی اس ڈالی پڑنگ کر دیں میکنے پہ بھی شکایت یہ بھی پارٹ نہیں ہے چیمبر آف کامٹ کیورنمنٹ کو ہمیشہ ہر اچھے کام سے دور کیوں رکھا جاتے ہیں میرا تو سوال یہ ہے نہ پولیس جو ہے city government کے اندر آتی ہیں نہرینجز پولیس گورنمنٹ کے اندر آتی ہیں نہ پلاننگ میں city government کو رکھا جاتا ہے کیوں لیکن لیکن پولیس کے اس میں صدرنے کے چانسز ہیں کہ اگر وہ سیڈی وار پڑی آنے کے لئے گئے یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایکچولی ایسا ایسا نیشن ہم 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 فیوڈل نیشن ہیں ہم گریب کرنا چاہتے ہیں پاورز کو اگر ہم خود ہم بلے اچھا نہیں کر سکیں ہم خراب کر رہے ہیں لیکن کریں گے ہم نہیں کر سکیں گے پھیک دیں گے پیچھے لیکن ہم شیئر نہیں کرتے لگوں سے شیئر نہیں کرتے لگوں سے لیکن یہ کہ اس میں سیڈی گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ آؤٹ آف باکس سولوشن نکالا ہے ہم نے اللہ کرے وہ پیسے آجائیں ان لوگوں کو ڈائریک ملنا شروع ہو جائیں تاکہ یہ خرید آرہے ہیں اب ان کے یہ جو ہے وہ اس میں فنڈنگ میں یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں کام کرا رہا ہوں سارا تو یہ جو پیسے آئیں گے تو ان سے بولوں گا ہاں بھئی تمہارے دکان کا اتنے پیسے ہوگا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ پیسہ کاش ان کو جلدی جلدی ملے میری بھی ریکویسٹ ہے پورچل گورنمنٹ سے جلدی ان کو پیسے دیں جلدی ان کو امداد ان کی فرم کیے جائے فیل گورنمنٹ سے مصطفہ کمال کی اور ہم سب کی یہی گزارش ہے کہ جلد سے جلد ان کو جو ہے ان کے فنڈز دیے جائیں ان کی امداد کی جائے ہماری ساتھ رہی کا باخبر صفیرہ میں یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں میسج کرنے کے لئے ہمارا نمبر ہے 2791 بکی ایس لکھی اس پیس دینے کے بعد جواب یہ دیجئے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں سٹی ویڈا اس باخبر صفیرہ میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ آپ کی میسجز موصول ہو رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مدد کرنا اور یقین کریں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ اپنے تاجر بھائیوں کو کوئی خیرات یا زکاة دینا چاہتے ہیں ہم اپنا فرض آدھا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ہماری ہماری جتنے بھی ہمیں یہاں سے کتنا ریوینیو ملتا ہے یہ ہمارا کچھ تو فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے شہر میں اپنے بھائیوں کے لئے کچھ کر سکیں میری صرفتی گزارش ہے کہ میں نے مصطفیٰ سے بھی بات کری تھی بریک میں مصطفیٰ کیا ہم لوگ ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ پورا پاکستان اگر ایک ایک آدمی بھی دس روپے صرف اپنا یہ ذمہ داری سمجھ کے یہ کرے اس طرف مدد کرے اور قدم اٹھائے کہ اگر ہم دس روپے بھی دے سکیں صرف ان دکانوں کو دوبارہ جیتا جاگتا دیکھنے کے لئے کیونکہ میں واقعی یہ دیکھ رہی تھی جب اوپر یہ ساری جل چکی ہے مارکٹ اوپر یہ پاکستان کی جھنڈے بلند ہوئے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کا جھنڈا علمیہ ایسے ہی رکھیا ہمیشہ لیکن مصطفیٰ نے ایک بات کی کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دہشتگردوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں شرف بسندوں کو کہ یہ قوم پاکستانی قوم ہے یہ کبھی حمد نہیں آرے گی مصطفیٰ سیریسلی میں ابھی دیکھ رہی تھی امداد کے حوالے صاحب کی بات چل رہی تھی یہ جلیو امارتوں پر ہم نے خاص طور پر جھنڈے لگائیں کہ وہ ایک بم دھماگہ کر کے یا اتنے سارے بم دھماگے کر کے یا بزنس ہب کو ہمارے جلا کر ہم وہ کوئی جو ہے وہ فتحیاب ہو گئے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسی راکھ میں سے انشاءاللہ ابریں گے دوبارہ اور یہ ہفتوں میں جو ہے وہ یہ مارکیٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ آبو تاپ کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کرتی ہوئی نظر آئے گی اور ہم نے یہ اس لیے پاکستانی پرچم جو ہے وہ لہرائیہ ہے دیکھنے والوں کے لیے اور ان دشمنوں کے لیے نمبر ون آپ نے بات کی دس روپے دے کر ان کی مدد کرنے والوں کی میں تھوڑا سچ کو ری فریس کروں گا کچھ بھی ہم دے کر آج یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اپنی پیٹریوٹیزم اپنی نیشنلزم شو کر سکتے ہیں اس واقعے میں کچھ بھی اور اس لیے کہ ہم یہ پیسے دے کر اس ایکانومک سیٹلمنٹ کے لیے ان کو ہم ان کی مدد نہیں کر رہے ہوں گے ہم اپنی مدد کر رہوں گے پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہنے والا آدمی اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے کسی سرکاری ادارے سے پرائیوٹ ادارے سے وہ تنخواہ یہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو یہ جمع کر کے گورنمنٹ کو یہ جمع کرتے ہیں یہ ٹیکسز اتنا دیتے ہیں ستر فیصد گورنمنٹ کو تو اس گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو تنخواہ ان لوگوں کو تنخواہ میری جو تنخواہ مل رہی ہے ایسا ناظم کی وہ گورنمنٹ کے پاس کو خزانہ ابلتا تھوڑی ہے یار کوئی آسمان سے تھوڑی منو سلوہ اترتا ہے وہ یہ تاجر برادری کما کر ٹیکس دیتی ہے مستوہ کمال کو بھی جو تنخواہ ملتی ہے وزیر آزم کو صدر کو گورنر کو وزیر آلہ کو منسٹر کو وہ یہ دیتے ہیں یہ تنخواہ دینے والے لوگ ہیں ہماری بھی تنخواہ دینے والے لوگ ہیں تو لیٹس ایف نو کہ یہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں رہے کہ یہ کوئی این کی مدد کریں ان کو یہ ان کا کاروبار چلے گا تو پاکستان کا کاروبار چلے گا ان اس میں کوئی بیش کی اور کوئی راستہ نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے جائے کوئی راستہ ہی نہیں ہے